بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپائلر کنسٹرکشن کمپائلر ڈیزائن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں کاسف کر تو اس سیریز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمپائلر ڈیزائن یا ایک کمپائلر کنسٹرکشن کیسے کنسٹرکٹ ہوتا کیسے بنایا جاتا ہے تو اسی سیریز میں ہمارا تیسرا لیکچر ہے کمپائلر کنسٹرکشن میں ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ ہم نے جنریشن کے بارے میں جس چھوٹا سا نالج لیا تھا ہم نے بس اس میں دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے آج ہم دیکھیں گے آپ کو سمجھاؤں گا کہ سورس کوڈ کے اگزیمپل آپ کو سمجھاؤں گا کہ لیکزیکل انیلیسز ہوتا گیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جیسا کہ لکھا ہوا تو فرسٹ فیز آف لیکزیکل انیلیسز یوز ریگلر ایکسپیشن ٹو ٹوکن آئیز انپوٹ آر ریگلر ایکسپیشن آر یوزلی ایمپیٹرڈ بھائی نائٹ آٹومیٹا تو ایف اے بھی اس میں ہم جو تیوری آف آٹومیٹا میں پڑھا تھا وہ یوز کرتے ہیں ایف اے سا آپ سب کو بتانا آتا ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں آتا تو آپ لوگ مجھے بتا دیں گے میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا تو لیکزیکل انیلیزر میں سب سے پہلے یہ پہلا فیز ہے کمپائیلر کنسٹرکشن کا کمپائیلر بنانے کا یا کوڈ کو کنوائٹ کرنے کا تو یہ سب سے پہلے ایک کام کرتا ہے کہ یہ جتنے بھی اس میں ہیش انکلوڈ پری پرسیس ٹریکٹیوز ہوتے ہیں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا کوڈ ہوتا ہے سورس پروگرام ہوتا ہے اس کو مختلف حصوں میں مختلف پارس میں یہ ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اس ایک ٹوکن تو لیکزیکل انیلیزر جیسے کہ ہم نیچے لیکے بڑھتے ہیں لیکزیکل انیلیزز لیکزین اور ٹوکنیزیشن is the process of converting a sequence of characters such as in computer or programming web page into sequence of token string with an assigned this identifies meaning a program that perform لیکزیکل انیلیزر may be termed as a لیکزر اور ٹوکنیزر لیکزیکل انیلیزر اور ٹوکنیزر ایک ایسا process ہے process ہے جس میں ہم convert کرتے ہیں sequence of characters کو strings میں یا ٹوکن میں convert کر لیتے ہیں اور جو اس کو ایسا کرتا ہے یہ ایک لیکزر ہوتا ہے یا ٹوکنائزر ہوتا ہے جو پروگرام ہم use کرتے ہیں تو لیکزیکل انیلیزر میں ہم نے دیکھا کہ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ جو انٹیجر کے ہوں گی ہماری values وہ کو یہ الگ ان کو ٹوکن بنا دے گا کریکٹر کو الگ ٹوکن بنائے گا arithmetic operations کو الگ بنائے گا float کو یہ سب کو الگ الگ ٹوکن بنا لے گا بیسیکلی جیسا کہ ہم intermediate code generation ہم نے دیکھا تھا اسی کی طرح یہ بھی parts میں ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن یہ ٹوکن میں کر لیتا ہے تو ابھی آپ کو اس بات کی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو مزید نیچے لے چلتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ what is a token token کیا ہوتا ہے the token is a sequence of character which represent a unit of information in the source program token جو ہے کہ ایک sequence of characters characters کا sequence which represent a unit of information in the source program source program میں ایک unit ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے for example اگر ہم نے hash include بھی کیا ہے int بھی کیا ہے تو ہر چیز کا الگ الگ سے یہ token بنتا ہے تو اس لیے unit of information in source program example of lexical analysis tokens non-token اب ہم میں آپ کو اس کی example کے ساتھ سمجھاتا ہوں جیسے کہ میرے پاس ایک example ہے جیسے کہ میں نے دیکھا میں نے ایک variable لیا ہے int maximum کے نام سے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ int x اور int y لے رہے ہیں ہم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم comment pass کر رہے ہیں this will compare to numbers دو نمبرز کو ہم compare کرنے کے لئے program لکھا ہوا ہم نے if x greater than y ہے اگر x جو ہے وہ greater than y ہے تو return x کر دے else return y کر دے مطلب دو نمبرز کو compare کر رہے ہیں اگر x بڑا ہے y سے تو x کو return کرے گا اگر y بڑا ہے تو پھر وہ y کو کر دے گا for example ہم کر رہے ہیں کہ x plus y کیا ہم نے تو ہمیں پتا چلا اگر دو نمبرز کی value لی ہم نے تو دونوں میں مطلب into x اور into y دونوں انٹیجرز آئیں گے یا تو پانچ یا تین دونوں کو جو بڑا ہوگا x اگر بڑا تو x مل جائے گا y بڑا تو y مل جائے گا اس کی آپ کو بخوبی know how ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو ابھی اس کی example کہ tokenize کیسے کرتے ہیں Lexical analysis ڈان ٹوکنز اس میں کیا ہیں لیکسکل examples ڈان ٹوکن کریٹر اب لیکس میں اور ٹوکنز ہے لیکن جو ہم پروگرامنگ لینگویج میں کر رہے ہیں کہ یہ چیز اس میں کیا تھی تو انٹ تھا تو ہم نے ٹوکن بنا دیا یہ کی ورڈ ہے یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ یہ کی ورڈ ہے پھر ہمارے پاس میکسیمم تھا تو ہم نے اس کو identify کر دیا کہ یہ identify کرے گا کہ بڑا کون تھا اس کے بعد ہم نے بریکٹ شروع کی تو اس نے بتایا کہ یہ operator اس کے بعد پھر انٹ آیا اس نے پھر بتا دیا کی ورڈ ہے اس کے بعد x آیا پھر اس نے بتایا identify رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس operator آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس کی ورڈ آ گیا اس کے بعد پھر operator آ گیا پھر operator آ گیا پھر کی ورڈ آ گیا تو یہ ساری کی ساری آپ کے پاس example ہیں کہ ہم نے ایک code کو کیسے convert کیا میں پھر اوپر سے دکھا دیتا ہوں کہ int جو ہم نے keyword ہمیں پتا ہے اور maximum identifier یہ بھی ہمیں پتا ہے تو اس طرح یہ لیکس میں اور token آئیل لیکسیکل analysis میں ہم کرتے ہیں اب examples of non-token اب اس میں non-token گیا ہیں comment جو ہے وہ non-token ہے اور pre-process directive جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلے ختم کر دیتا ہے pre-processes directive جو studio input output کے لیے ہم use کرتے ہیں بروگرام میں تو یہ اس کو پہلے سے ہی ختم کر دیتا ہے اور جو comment ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے تو lexical analysis basically کیا کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر integer کا data ہوگا تو اس کو lag بنائے گا arithmetic ہوگا اس کو lag بنائے گا character ہوگا اس کو lag بنائے گا اب دیکھیں اسی طرح اس نے int کو key word بنا لیا تو key word ہے انٹیجر ہمارے پاس میں جو ہمارے پاس reserved key word ہوتے ہیں سی میں تو وہ یہ سارا کہ سارا وہ ہی بتا رہا اب پھر key word ہمارے پاس identifier آ گیا اور جو ہمارے پاس non token ہے وہ ہمارے comment میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ example میں کہ comment ہمارا non token ہے اور pre perspective بھی non token ہے تو یہ آگے macro یہ سارے non token ہم نے liam white space slash nbt یہ code میں لکھا ہوا سارا تو یہ سارا ہم lexical analysis میں کام کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا lexical analysis کے بعد آتا syntax analyzer لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے past tree تو past tree میں آپ بتاؤ گا کہ past tree کیسے ہوتا ہے past tree بنتا کیسے ہے past tree میں کیا ضرورت ہے ہمیں past tree کی ہم اس کو compiler design میں use کیوں کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کے لئے آپ سے خزارش کروں گا کہ آپ ہمارا چینل like and subscribe کر دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو ملتی رہیں بہت شکریہ